دوستو بگ اپ ڈیٹ ہے ویرات کولی روئی شرمہ اور جسپرید بمرا کے کرکٹ فینس کے لیے جولائی ستائیس جولائی سے اینڈیا ورسلس سرلنکا جو سیریز کھیلی جانی ہے اس حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے پہلے ٹی ٹوئنڈی سیریز اور پھر وڈے سیریز کھیلی جانی ہے کیا ویرات کولی روئی شرمہ اور بمرا اس سیریز میں بھی اویلے پل نہیں ہوں گے جو وڈے سیریز خاص طور پر کھیلی جائے گی اس حوالے آج کی ویڈیو بات کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اینڈیا ورسلس زمباب وے تھرڈ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچ جو کہ کل کھلا جائے گا اور بڑی تبدیلیوں کی امید کی جاری ہے بھارتی ٹیم کے اندر کیونکہ سنجو سیمسنگ اور یشسوی جیسوال اور اس کے ساتھ ساگم لوگ باتنے شریف آب دوبے اب اویلیبل ہو گیا ہے بھارتی ٹیم کو تو اس کے حوالے بھی کرتے ہیں بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسر عل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل ویوز اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرے گا اور بیل کے آئیکون کو لازمی ہٹ کریے گا پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسلس سرلنکا ستائیس جولائی سے اس سیرز کا آغاز ہونا ہے جس کے در پہلے ٹی ٹوئنٹی سیرز کھیلی جائے گی اور پھر ونڈے سیرز کھیلی جائے گی اب ٹی ٹوئنٹی سے تو آپ کو پتہ ہے ویراد کولی اور رو روی شرما اور روی شرما ریٹائیڈ ہیں لیکن بمرہ تو بالت ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں تو بمرہ نے اس ٹی ٹوئنٹی سیرز کے لیے آویلیبل ہونا تھا جبکہ وراد کولی بمرہ اور روی شرما تینوں نے سرلنکا کے خلاف جو ونڈے سیرز ہے جو کہ امپورٹنٹ ونڈے سیرز ہے کیونکہ اب چیمپنز ٹروفی کی آمد آمد ہے تو بھائی صاحب تیاری بھی کرنی ہے لیکن اب کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ان کے فینس اچھی خبر نہیں ہے کہ ان تینوں کرکٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ تینوں سرلنکا کے خلاف جو ونڈے سیرز ہے وہ بھی نہیں کھیلیں گے جس کا ساتھ مطلب یہ ہے کہ جسپنیز بمرہ ٹی ٹوئنٹی سیرز کے لیے بھی نہیں آویلیبل ہوں گے اور اس کے بعد وراد کولی روی شرما اور بمرہ ونڈے سیرز کے لیے آویلیبل نہیں ہوں گے جس کے بعد ایٹ لیس میں تو یہ کہوں گا ایز افیر آف وراد کولی روی شرما اور بمرہ میرے لیے تو یہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ یار اب ورلڈ کپ کے بعد اچھا ہاتھا ریسٹ مل گیا تھا تو بی ویری اونس مطلب ابھی ورلڈ کپ کے ختم ہوئے وے کافی دن ہو جائیں گے اس سیرز کے آغاز تک ستائیس تاریخ کو مطلب اس مہینے کے اینڈمی وہ سیرز کھیلی جانی ہے تو بہتر ہوتا کہ یار ویرات اور رویت ان ایکشن آ جاتے ہیں ویسی یہ لوگ کرکٹ بہت کمی کھیلتے ہیں مطلب آپ دیکھیں تو موسٹ اگر سیرز یہ لوگ ریسٹ پر ہی رہتے ہیں اور اب تو ٹی ٹونی کرکٹ تھے ویسی انہوں نے ریٹائیمنٹ لے لیا تو بہتر ہوتا کہ یہ جو ٹین ونڈے میچز تھے اس کے رہے ویرات کولی رویت شرما اور جسپریت بھومرا میں ان ایکشن دکھائی دیتے ہیں لیکن ابھی کے لئے بیڈ نیوز یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں نے اب ریسٹ مانگ لیا ہے جس کا ساپ مطلب یہی ہے کہ اب جو بانگلہ دیش کے خلاف انڈیا کی دو ٹیسٹ میچز کی سیرز ہے وہاں پر ہی ہمیں ویرات کولی اور رویت شرما جو ہیں وہ ان ایکشن دکھائی دیں گے اب مطلب جب رویت شرما ریسٹ مانگ رہے ہیں ونڈے سیریز سے تو سوال ایک یہ بھی پیتا ہوتا ہے کہ اب انڈیا کا کپتان کون ہوگا چلے ٹی ٹونٹی کا بھی ابھی تک تو ہمیں کپتان نہیں پتا جو مستقل بیسز پر انڈیا کا کپتان ہوگا لیکن چلیں وہاں پر ہمیں کافیت تک ہے کہ ہاردک پانڈیا انڈیا کے کپتان بن جے گے لیکن اب جو ونڈے سیریز ہوگی جہاں سے ہاردک پانڈیا جہاں سے سوری ر رویت شرما ریسٹ مانگ لیا وہاں پر عارضی طور پر انڈیا کا کپتان کون ہوگا یہ ایک بڑا سوال رہے گا میرا خیال سے شاید یا شسوی جیسوال یا شبمن گل کو ہی کپتانی دے دی جائے گی انڈیا کریٹ ٹیم کی بارل بھی بس یہ ایک خبر تھی یہ ایک اپ ڈیٹ ٹی جو کہ میں اچھا رہا تھا کہ آپ لوگ کو دے سکو تو وہی دوسطہ بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسز زمبابوے تیسرا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل جو کہ کل کھیلا جائے گا اور بھائی صاحب اچانک سے جو ہے وہ ایک پریشانی کھڑی یہ ہو گئی ہے کہ انڈیا کریٹ ٹیم جو کہ اتنی ورسی ہے جس کے نا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے رویت اور وراد گئے تو ان کا بیک اپ جو ہے وہ ریڈیلی موجود ہے شبمن گل اب ابھی شیخ شرما اب مزے کی بات یہ کہ ابھی شیخ شرما جتنے پرفارم تو کر دیا لیکن وہ فرس چوائس اوپنر نہیں ہے انڈیا ڈیگ کا فرس چوائس اوپنر تو تھا یشسوی جیسوال اور اب یشسوی ج جیسوال بھاتیڈین کے کیمپ کو جوائن کر گیا ہے جس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ یشسوی جیسوال کل بھاتیڈین کی پلینگ لیون کا بھی حصہ بنیں گے لیکن ان پلیس آف ہوم یہ ایک بڑا سوال ہے کہ بھائی جیسوال کھیلے گا تو کس کی دگا کھیلے گا اگر میرے سے کوئی پوچھے تو اس وقت شبمن گل کا بلہ نہیں چل رہا تو یشسوی جیسوال گل کی دگا پلینگ لیون میں آ جاتے تو بہتر رہتا لیکن پھر اگر گل جو ہے وہ اس کے لئے کپت بھاتیڈین کے اب آپ اگر یشسوی جیسوال کو انکلوڈ کرتے ہو اور ابھی شک شرما کو باہر کرتے ہو تو میرا حالت ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا پھر ون ڈاؤن پہ روتو راج گائے کوار اس کا بلہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے اور پھر یشسوی جیسوال کو ون ڈاؤن سے زیادہ نیچے کھلا بھی نہیں سکتے ملکہ ٹاپ تھری کے اندر ہی کھلا ہو تو بہتر اب ایسا تو ہوگا نہیں کہ اب یشسوی جیسوال کو چوتھے پانچوے نموے ب بیٹن کر رہا ہوگا پھر شیو اب ڈوبے بھی اویلیبل ہو گئے ہیں اس کے ساتھ سنجو سیمسنگ بھی بھارتی کیمپ کے لئے اویلیبل ہو گئے ہیں باران مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسوال کا کھیلنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا شیو اب ڈوبے کو آپ کھلا سکتے ہو اور اس کے ساتھ سنجو سیمسنگ کو آپ کھلا سکتے ہو میڈل اوڈر میں آپ پھر بھی ان لوگ کو انکلوڈ کر سکتے ہو ایک آدے پلیئر کو آگے پیچھے کر کر مطلب آپ و واشنگٹن سندر کو باہر کر سکتے ہو یا آپ ایون ریان پراک کو باہر کر سکتے ہیں اور سنجو سیمسنگ کو ٹیم میں انکلوڈ کر سکتے ہیں یا شیو اب ڈوبے کو لیکن یہاں پر جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یشیسوی جیسوال کا کھیلنا مجھے تو بہت مشکل ہی رہا ہے لیکن اگین اگین بینگ ایک بگ فین آف یشیسوی جیسوال میں یہ بھی چاہوں گا کہ بھائی اس کو بھارت کی پلائنگ الیون میں انکلوڈ کیا جائے لیکن او م اور جیسوال ہے لیکن یہ لوگ جیسوال کی جو ریپلیسمنٹ ہے یعنی کہ روتو راج گائے کوار ابھی شیخ شرما یہ لوگ بھی تیار ہے تو this is the beauty of indian cricket team کہ indian cricket کے پاس جو depth of talent ہے نا وہ unbelievable قسم کی ہے کہ بھائی ایک سے بڑھ کر ایک خلائی اس وقت ہمیں انڈیا ٹیم میں دکھائی دے رہا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کل کے میٹ میں بھارت کی پلائنگ الیون کیا ہوگی کیا جیسوال ہونا چاہیے انکلوڈ کیا سنجو سیمسنگ انکلوڈ ہونا چاہیے یا شیوام دوبے بھی بھارت کی پلائنگ الیون میں انکلوڈ ہونا چاہیے کومنٹ سیکشن میں ضرورت اے گا ویڈیو کو لائک کریں گے چلی کو سبسکرائی کریں گے بیل آئیکن کو لازمیٹ کریں گے ہم لاکات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ